خدا منگیس سمسی کے پاک مبارک نام میں تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے اسلام اور جتنے بھی دور و نزدیک سے خدا کے گھر میں آئے ہیں تمام بہنوں بھائیوں کو خوش شام دید کہتا ہوں بڑا مبارک موقع ہے بڑا خوشی کا موقع ہے کہ ہم اس کی بارگوہ میں اس کی عبادت کرنے آئے ہیں پرستش کرنے آئے ہیں اپنی مناجاتیں اس کے سامنے رکھنے آئے ہیں اور اس کا پاکلام سننے آئے ہیں اور زیادہ کامیابی کی باتیں خدا مند سے سننے آئے ہیں آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولیں پدیش کی کتاب مقدس اس کا چھٹا باب تیرہویں آئیت سے بائیسویں آئیت آئے ہیں خدا کے پاکلام میں اس طرح مرکوم ہے اور خدا نے نور سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے کیونکہ ان کے سواب سے زمین ظلم سے بھر گئی سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا تو گوپھر کی لکڑی کی ایک کشتی آپ نے لیے بنا اس کشتی میں کوٹھنیاں تیار کرنا اور اس کے اندر اور باہر رال لگانا اور ایسا کرنا کہ کشتی کی لمبائی تین سو ہاتھ اور اس کی چڑائی پچاس ہاتھ اور اس کی انچائی تیس ہاتھ ہو اور اس کشتی میں ایک روشندان بنانا اور اوپر سے ہاتھ بھر چھوڑ کر اسے ختم کر دینا اس کشتی کا دروازہ اس کے پہلو میں رکھنا اور اس میں تین درجے بنانا نچلا دوسرا اور تیسرا اور دیکھ میں خود زمین پر پانی کا طفان لانے والا ہوں تاکہ ہر بشر ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاکہ ڈالوں اور سب جو زمین پر ہیں مر جائیں گے پر تیرے ساتھ میں اپنا اہد قائم کروں گا اور تو کشتی میں جانا تو اور تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور تیری بیوی اور تیرے بیٹوں کی بیویاں اور جانور کی ہر قسمے سے دو دو اپنے ساتھ کشتی میں لے لینا کہ وہ کھانے کی چیز لے کر اپنے پاس جمع کر لینا کیونکہ یہی تیرے اور ان کے کھانے کو ہوگا اور نو نے یوں ہی کیا جیسا خدا نے اس سے حکم دیا تھا ویسا ہی عمل کیا خداوند کے کلام کے پڑے جانے پر اس کی برکت ہو آمین ہم گھور کر رہے ہیں کہ خدا نے اپنے بندہ نو کو حکم دیا کہ میں ساری دنیا کو پانی سے سراب سے ختم کر دوں گا تو میرے لیے ایک کیا بنانا کشتی تیار کرنا اور خدا نے پمیش بتائی نقشہ دیا کتنی منزلیں ہوں پرندوں کے بارے جانوروں کے بارے حکم دیا کہ اس میں لے کر کے آنا تاکہ وہ جیتیں جییں بچ جائیں تفان سے لیکن اس کے ساتھ میں نے یہ بھی پڑھا نہ صرف پرندے جانور اور نہ صرف انسان یعنی وہ آٹھ جانے بلکہ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے خدا نے حکم دیا کہ اس کے ساتھ کھانے اور پینے کی چیزیں بھی رکھ لینا پوری فیملی بھی ہو جانور پرندے بھی ہو اور خوراک کو بھی کیا کرنا کشتی میں لے کر کے آنا خدا کی جو حضوری ہے کشتی ایک کلیسیا کی تصویر ہے ہم نے سیکھا کلیسیا کا یہ مطلب ہے ایک خدا کا نظام جس طرح کشتی خدا نے خود حکم دیا کہ تیار کی جائے یہ اس کا اپنا نظام ہے کہ جو اس نظام کے تحت کشتی میں آئیں گے وہ خدا کے نظام کے مطابق بچ جائیں گے اور ہلاق نہیں ہوں گے اور یہ بھی خدا کا نظام تھا کہ جانور پرندے انسان اور اس کے ساتھ خوراق کو بھی کیا کرنا جمع کرنا تاکہ طفان اور سلاب کے دوران جب تک کشتی تیرتی رہے وہ خوراق کھاتے رہیں اور جیتے رہیں خدا نے یہ حکم دیا اور حکم یہ دیا کہ کشتی میں لے کر کے آؤ خوراق بھی لے کر کے آؤ جانور بھی لے کر کے آؤ کشتی میں پرندے بھی لے کر کے آؤ نظام ہے اور پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ طفان آئے گا بارش ہوگی لہریں اٹھیں گی کشتی کو ٹکر لگے گی لیکن اس کے باوجود جو اس کشتی کے اندر ہوں گے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا نہ وہ ہلاک ہوں گے اور نہ وہ بھوکے رہیں گے کیونکہ خدا کا ایک نظام ہے اور وہ حکمت بخشتا ہے اور وہ حکم دیتا ہے اور جو بھی خدا کے حکم کے مطابق اس کے نظام کے تابع ہو کر کے کشتی میں اور اس کی حضوری میں ساری چیزیں لاتے ہیں وہ خدا کی پاک حضوری میں محفوظ رہتے ہیں طوفانوں میں آندھیوں میں اور برے حالات میں اور ہم نے دیکھا پڑا سنا کہ ایک سال تقریباً ایک سال اور سترہ دن کشتی میں یہ لوگ رہے اور ایک سال اور سترہ دن کھاتے اور پیتے رہے اگرچہ یہ پیریٹ بڑی آزمائش کا تھا پیریٹ تفاان بائبل میں لکھا کہ تمام چھوٹیاں پہاڑ کی وہ چھپ گئیں اور آپ تصور میں ذرا جائیں کہ جب کشتی تیرتی ہوگی تو یہ تصور میں جائیں بلکل وہ کشتی جو ہے وہ آرام سے تیرتی نہیں ہوگی اس کے جھٹکیں لگتے ہوں گے موجیں اچھلتی ہوں گی کشتی ادھر جاتی ہوگی ادھر جاتی ہوگی لیکن وہ چونکہ خدا کہنے کی کمی آئی اور نہ وہ ہلاک ہوئے اس طرح کی کہانی ہم دیکھتے ہیں ایک اور پرانے عہد نامہ میں کہ جب خدا نے ملک مصر سے اپنے لوگوں کو آزاد کیا نجاب اس کا مطلب انہوں نے پالی فراؤن سے وہ آزاد ہوگئے یعنی شیطان سے آزاد ہوگئے خدا نے ان کے لئے موجزات بھی کی بڑے بڑے انہیں غلامی سے نکال بھی لیا لیکن آپ کو یاد ہے کہ ایک پیریڈ آزمائش کا تھا وہ کتنے سالوں کا تھا کتنے سالوں کا پیریڈ تھا چالیس سال خدا نے چالیس سال میں بیابان میں اپنے لوگوں کی کیا کی مدد کی حفاظت کی اور موجزانہ طور پر خوراک مہیا کی خدا کی جو حضوری میں آتا ہے جو خدا کی پیروی کرتا ہے جو اس کے نظام کے تحت اس کا حکم مانتے ہیں وہ بڑی آزمائش میں قائم رہتے ہیں خدا انہیں ہر طرح کی برکتوں سے مالا مال کرتا ہے اور انہیں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی ہے حالات کتنے خراب ہوں طفان ہو سلاب ہو موجھے ہو لیکن جو خدا کی پناہ میں ہے خدا کی حفاظت میں ہے اس کی پیروی کرنے والے ہیں خدا ان کو مفاقل فطرت طریقہ سے کیا کرتا ہے سمالتا ہے مہیا کرتا ہے انہیں بچا لیتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے اور انہیں ہر طرح کی چیز جو درکار ہو وہ کیا کر دیتا ہے مہیا کر دیتا ہے لیکن یہ کب ہوتا ہے جب خدا کہتا میری حضوری میں لاؤ جو کشتی میں نے تیار کی ہے اس میں لاؤ جو بھی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں خدا ان کو سنبھالتا بھی ہے ان کی پروش بھی کرتا ہے ان کی رکھوالی بھی کرتا ہے اور انہیں بچا بھی لیتا ہے جو چیز بھی اس کی حضوری میں آتی ہے ہمارا خاندان ہے اگر ہم اس کی حضوری میں ہیں تو ہم محفوظ ہیں جس طرح نو کا خاندان کشتی میں محفوظ تھا چائے باہر طفان اور آندھی اور مشکلات تھیں آج بھی جو خاندان جو بھی کوئی شخص خدا کی پاک حضوری میں اس کی پناہ گہ میں آ جاتا ہے خدا ہر ازمائش میں ہر مشکل وقت میں اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے حفاظت کرتا ہے اور ہر طرح کی چیز جو درکار ہے وہ آج بھی مہیا کر دیتا ہے اس لیے جب نو کو کہا گیا تمام بچوں سمیت اس کی حضوری میں چلا گیا ہے اور بائبل مقدس میں آگے جا کے پھر ہم دیکھتے ہیں نی آد نامہ میں چلو بھی میں خدا کی عبادت کے لیے جو تم کہتے ہو چھوڑ دیتا ہوں لیکن صرف مرد ہی مرد کیا کرو یہ پڑے آپ مرد ہی مرد چلے جاؤ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے یار بائدت کرنی ہوتے اورتا کی کام ہے اورتا نو جان دی زورت نہیں اورتا دا عبادت نال کی کام ہے اورتا دا چرچ بیچ کی کام ہے مرد مرد جاؤ عبادت کر کے واپس آج جی موسیٰ نے کیا کہا موسیٰ اس کی عبادت کو مان گیا شیطان کی عبادت کو مان گیا اس نے کیا کہا نہیں نہیں ہم پورا خاندان ہی کیا کریں گے خدا کی عبادت کے لئے پھر فراؤن نے ایک اور چکمہ دیا فراؤن کہنے لگا چلو ٹھیک ہے اوکی آپ ایسا کرو آپ عورتوں کی ساتھ لے جاؤ لیکن بچوں کو یہاں چھوڑ دو جائیں گے تو موسا نے کیا کہا چلو بچے چھوڑ داتے ہیں کیونکہ بچے بیسے بھی بڑا بڑا رفھڑ ہیں بچے موسیقی زورت کے لیے زورت سانو تو تو موسیقی یہ بات مان لی مانی اس نے کہا نا 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 مردوں عورتوں اور بچوں سمیت ہم یہاں سے نکلیں گے اور خدا کی کیا کریں گے اس نے کہا چلو میں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ تم خدا کی حضوری میں جاؤ مرد عورتیں بچے لیکن آپ اپنا معلومت اور جانور یہاں چھوڑ دوں لیکن موسیقی نے کیا کہا کبھی کبھی یہ خیال آج بھی شیطان ڈالتا ہے خدا کی زوری میں جاؤ کشتی میں جاؤ ہاں ٹھیک ہے بچے بھی چائیں ہاں مرد بھی جائیں ہاں عورتیں بھی جائیں لیکن معلومتہ نہ لیکن آجاؤ بھائی عبادت یہ یہ ایک بھید کی بات ہے غور سے سنیں جو چیزیں ہم خدا کی حضوری میں لائیں گے ان پر برکت ہوگی اور وہ ہی بڑھیں گی یہ یاد رکھیں خدا نے بچوں کے بارے کہا انہیں آنے دو منع نہ کرو اور بابل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں بچوں کو خدا کی حضوری میں لے کے آتے اور وہ خدا کے گھر میں آتے اور ان بچوں کی مقصوصیت بھی ہو جاتی اور جا بچوں کو خدا کی حضوری میں لے آتے اور مقصوصیت کی مہر ہو جاتی تو خدا من ان بچوں کی حفاظت کرتا ہے سلامتی بخشتا ہے برکت دیتا ہے اور سرفرازی بخشتا ہے کیونکہ وہ یسو کے نام میں خدا من کے نام میں مقصوص کیے گئے ہیں ان پر برکت دی گئی ہے جب یسو کے پاس بچوں کو لے اور بچوں کو کیا دی برکت دی بڑھیں پھولیں ترقی کریں جب ہم اپنے خاندان کو اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو خدا کے پاس لاتے ہیں تو خدا ہماری اولاد کو ہمارے خاندان کو ہمارے بچوں کو کیا دیتا ہے برکت دیتا ہے سرف راضی عطاف فرماتا ہے اور ان کی ہر طرح کی ضرورتوں کو کیا کرتا ہے پورا کرتا ہے اگرچہ شگردوں نے کہا ڈانٹا کہ انہیں پیچھے لے جاؤ یہ بچے شور کرتے ہیں کبھی کبھی میں حران ہوتا ہوں کچھ خدا کے خادم ہوں دیکھیں یس میں اس لیے آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ نے بھی دیکھا کہ نہیں وہ کہتے ہیں بچوں کو مارو دنڈا پکڑا ہوا ہے کہ بچے نہ عبادت کریں نہ enjoy کریں اور جتنا بچہ شور کرتا ہے اس سے زیادہ چپ کروانے والا کیا کرتا ہے اس نے روڑا ڈالا ہوتا تو ہمیں کیا کرنا ہے ان شگردوں کی طرح نہیں بننا کہ جو بچوں کو ڈانٹیں بچوں کو جھڑکیں بچوں کے لئے ڈنڈا پکڑ لیں اور بل آخر کہیں ان کو باہر ہی نکال دو شلال جی نو 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 یسو نے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو اور انہ منہ اور جب بچے خدا کے پاس آتے ہیں اس کی حضوری میں آتے ہیں تو خدا بچوں کو کیا دیتا ہے برکہ دیتا ہے خاندان آتے ہیں خدا کی حضوری میں اور خدا خاندان وں کو کیا دیتا ہے برکہ دیتا ہے جب خواتین خدا کے گھر میں آتی ہیں تو خدا خواتین کو کیا دیتا ہے برکہ دیتا ہے جب مرد خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو خدا مردوں کو کیا دیتا ہے برک دیتا ہے لیکن جب ہم اپنا مالو مطا خدا کی حضوری میں لے کر کے آتے ہیں تو خدا ہمارے مالو مطا بر بھی کیا ڈالتا ہے اور یہ بائبل مقدر سمیلی کا ہے آپ کو یاد ہے ایک دفعہ یہ سنے موجہ کیا کتنی روٹیاں لیں پانچ روٹیاں اور مچلیاں اور لوگ کتنے تھے پانچ ہزار اور تفسیر میں لکھا ہے عورتیں اور بچے انہوں نے گنتی نہیں کیے تھے اگر وہ گنتی کریں تو بیس ہزار لوگوں کا مجمع تھا پانچ روٹیاں اور انہوں نے کہا کھانے کو کونی انہوں نے کہا جو کچھ آپ کے پاس ہے کیا کرو میرے پاس میری حضوری میں لے ہو میرے پاس لے ہو اور بائبل مقدر میں ہی لکھا ہے یسو مسیل نے وہ روٹی لی اور مچلیاں لی اور شکر کارکے ان کو کیا کیا توڑا اور شگرد آگے لوگوں کو دیتے گئے اور بیس ہزار لوگ کھا گئے اور کتنے توکڑے ٹکڑوں کے بچے شاہ باش بہرہ اور یہ جو بہرہ ٹکڑے ٹکڑوں کے تھے یہ وہ ٹکڑے نہیں جو ہم کھا کے وہ پھینک دیتے ہیں جو بعد میں کھایا نہیں جاتا ضائع یہ بالکل صاف ٹکڑے تھے کھا بھی لیا اور بچ بھی گیا لیکن اس میں راز کیا ہے جو چیز ہم خدا کی بارگوہ ہم لے کے آتے ہیں اس کی حضوری میں لے کے آتے ہیں خدا ان چیزوں کو کیا دیتا ہے برکت دیتا ہے اور وہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں یہ بائبل مقدس کے مطابق ہے اولاد لے کے آتے ہیں اولاد کو خدا سرفرازی عطا فرماتا ہے برکت دیتا ہے حفاظت کرتا ہے اور ترقی دیتا ہے اور سلامتی بخشتا ہے اور اگر ہاں معلومتہ حدیعہ دا یکیان اس کی حضوری میں لاتے ہیں تو خدا مالی طور پر بھی ہمیں کیا بخشتا ہے برکت دیتا ہے کلام مقدس میں ایک آیت لکھی ہے کہ میرے گھر میں خالی ہات نا نا یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کیوں اس میں وزڈم کیا ہے خدا کی وزڈم یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی ساری چیزیں اس کی حضوری میں لائیں اور جب ہم اس کی حضوری میں لاتے ہیں وہ چیزیں بڑھتی ہیں ہمیں برکت ملتی ہے خدا حفاظت کرتا ہے اس لیے کشتی جب تیار کی گئی تو خدا نے حکم دیا نو کو کہ پورا خاندان بھی آئے جنور بھی آئے پرندے بھی آئے اور کھانے پینے کی چیزیں بھی کشتی میں کیا کرو اور وہ اس وقت جب حالات باہر خرابتے طفان اور سلاب تھا خدا نے اپنے لوگوں کی کی مدد کی اور کھانے پینے کی کمی نہیں آئی اور کسی طرح کی پریشانی نہیں ہے آج بھی یہی وقت ہے آج بھی حالات دنیا کے بتاتے ہیں کہ خدا مند یسو مسیح جلد آ رہا ہے یسو مسیح نے کہا جس طرح نو کے وقت میں ہوا اسی طرح ہی ہوگا کہ لوگ کھاتے پیتے بیعہ شادیاں کرتے ہوں گے اور میں آ جاؤں گا جب گمان بھی نہ ہوگا کیا مطلب ہے آپ کا اس سے کھاتے پیتے اور بیعہ شادیاں کرتے کھانا پینا کوئی برائی ہے کیا مطلب ہے اس کا کہ جس طرح نو کے وقت میں ہوا لوگ کھاتے اور پیتے اور بیعہ شادیاں کرتے ہوں گے اس کا کیا مطلب ہے شادی کرنا کو گناہ ہے نو کھانا پینا گناہ ہے نو خدا اپنے لوگوں کو اچھی اچھی چیزوں سے کیا کرتا ہے آج سودھا کرتا ہے اور ساری قیمتی چیزیں اس کے بچوں کے لئے ہیں ایمانداروں کے لئے ہیں کہ میرا دوست آیا خادم بہت سال پہلے اور اس نے کلام سنایا اس نے کہا جتنی اچھی چیزیں خدا نے بنائی ہیں وہ اپنے لوگوں کے لئے بنائی ہیں اور اس نے کہا میں سب سے قیمتی فش کھاتا ہوں اور میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لئے ہے یہ خدا نے کوئی شیطان کے بچوں کے لئے تو نہیں بنائی کہ شیطان کے بچے کھاتے جائیں اچھی اچھی چیزیں اور جو فرزاندہ ہے وہ دیکھتے رہے ہیں ملیندی طرح چاندے رہے ہیں نو خدا کی مرض یہ ہے خدا نے آپ کے لئے اچھی چیزیں چنی ہیں اچھی چیزیں بنائی ہیں اچھی چیزیں دینا چاہتا ہے سرفرازی اور ترقی دینا چاہتا ہے اچھی اچھی چیزوں سے اور سودہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ ہمارا عثمانی باپ ہے لیکن ہمیں کیا کرنا ہے اس کی حضوری میں رہنا ہے اور اس کے پاس ساری چیزیں لے کر کے آنا ہے اور خدا اپنی برکتوں سے کیا کرے گا مالہ مال کرے گا کبھی نہ کبھی نہ یہ سوچیں کہ اچھی اچھی چیزیں ہمارے لیے نہیں ایمانداروں کے لیے نہیں خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے نہیں شاید دوسرے لوگوں کے لیے ہیں ہرگز نے ساری چیزیں اس نے بنائی ہیں اچھی چیزیں بنائی ہیں آپ کے لیے بنائی ہیں اور دہود گاتا ہے تینوں چنگیاں چیزیں نالو رجاندہ ہے نا یہ نہیں کہ ادی ادی کو کھا لے پورا خدا اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے کہ نہیں ہاں اسودہ کھرتا ہے کہ نہیں اچھی اچھی چیزوں سے لیکن ہمیں کیا کرنا ہے خدا کی حضوری میں رہنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے اس پر توقع کرنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے اس پر بھروسہ کرنا ہے ہمیں اس کی پاک حضوری میں رہنا ہے اور یاد رکھیں کہ ساری چیزیں اس کے پاس لاتے ہیں وہ برکت دے دیتا ہے ہالیلویہ اور ہم آج یہ یاد کریں کہ ہم اپنے اولاد بھی اپنے بچے بھی خاندان بھی اپنے مال و مطا کو بھی خدا کی حضوری میں لائیں گے تا کہ وہ ہم کو مالی طور پر روحانی طور پر خاندانی طور پر اپنی برکتوں سے مالا مال کرے کیونکہ یہ وقت جو ہے جس طرح میں نے بتایا کھانے پینے کا مطلب یہ نہیں کچھ چیزیں نہ کھائیں کھانے پینے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ صرف اور صرف کھانے پینے ہی کی چیزوں میں لگے رہیں گے اس کے معنی یہ ہے کہ ایسا وقت آئے گا مادہ پرستی ہوگی لوگ صرف کھانے اور پینے ہی کے لیے کام کریں گے کھانے اور پینے ہی کے پیچھے لگے رہیں گے مطلب ہے اپنے کاموں ہی میں مصروف رہیں گے لیکن خدا کے پاس نہیں آئیں گے خدا کے لیے وقت نہیں ہوگا وہ ترجیح دیں گے دنیاوی صرف اور صرف دنیاوی کاموں کو صرف کام اور کھانا پینے اور دنیاوی چیزوں کی فکر کیا یسا نے کہا کہ ان چیزوں کی تلاش میں کون رہتی ہیں جی کون رہتی ہیں پہلے تم کس کی تلاش کروں جس کی بادشاہت اور آسواس کی اور یہ چیزیں تمہیں کیا کس طرح مل جائیں گی ہاں یہ چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی گرمکی کی کتاب میں لکھا ہے یہ چیزیں تم کو چونگج مل جائیں گی خدا مدد کرے گا آپ کو پتہ نہیں چلے گا موفق کل فطر طریقے سے چونگج خدا آپ کو یہ دنیاوی چیزیں خدا کہتا ہے چونگج آپ اس کی فکر میں لگ کے صرف اس کی فکر میں لگ کے مجھے چھوڑ دیتے ہو میری باد چھوڑ دیتے ہو مطلب ہم دعا بھی نہیں کرتے ہیں اس کی حضوری میں بھی نہیں آتے ہیں اور یہ تو چونگج کس کے پیچھے آپ لگے ہو یہ تو میں دوں گا اچھی اچھی چیزیں تو میں نے بنائی ہے لیکن اس کی تلاش میں کون رہتی ہیں بائبل میں لکھا ہے میں نہیں کہہ رہا کون رہتی ہیں غیر قومے جن کا تعلق خدا سے نہیں اور دن اور رات کھانے پینے کی چیزوں میں اور آج یہ وقت ہے مادہ پرستی ہے ترکی یافتہ ملکوں میں بھی آپ دیکھیں وہ انجائے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہے ہی سب کچھ یہ ہے خدا سے ہم کیوں مانگیں خدا سے جو ترکی یافتہ ملک ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں خدا سے مانگیں بھی ہمیں تو اس نے سب کچھ دے دیا ہے بار روٹی کھانا پی نہیں یہی مطلب ہے زمین پر آنے کا اس نے تو ہمیں وافر دے دیا ہے ہمارے پاس یہ نہیں وافر ہے تو اس لئے خدا کے ہم دعا کیوں کریں خدا کے پاس آ کر اس کی عبادت کیوں کریں خدا کے پاس آ کر اسے ہم سجدہ کیوں کریں ہمارے پاس تو ہر ایک کیا ہے خدا کے پاس وہ جائے جس کے پاس کو نہیں ہے جس کے پاس روٹی نہیں وہ خدا کے پاس جائے جس کے پاس کپڑا نہیں وہ خدا کے پاس جائے جس کے پاس مکان نہیں وہ خدا کے پاس جائے جو بیمار ہے وہ خدا کے پاس جائے ہمیں کیا ضرورت ہے خدا کے پاس جانے کی لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہم آخر میں کہ ہم اس لیے خدا کی عبادت نہیں کرتے اس لیے خدا کی حضوری میں دعائیں نہیں کرتے کہ ہمیں صرف اور صرف یہ چیزیں درکار ہیں دنیاوی ہاں وہ دیتا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا لیکن ہم اس لیے اسے سجدہ کرتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں اس کی حضوری میں دعائیں مانتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا آسمانی باپ ہے اور خدا ون یسو مسیح جلد اس دنیا میں دوبارہ آ رہا ہے اور ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے ہمارا تولک ہے اسے وہ ہمارا آسمانی باپ ہے ہم نے اسے آنر دینا ہے ہم نے اس کی عزت کرنا ہے ہم نے اس کی عبادت کرنی ہے ہم نے اس کی پرسش کرنی ہے ہم نے اس کی حضوری میں دعائیں مانگنی ہے ہم نے اس کے ساتھ رفاقت رکھنی ہے کیونکہ اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں سوائیں خدا کی حضوری میں خدا کے پاک کلام کو قبول کرتے ہوئے یہ اہد کریں کہ خدا مند ہم ہر صورت میں آسمانی باپ تیری حضوری ہی میں رہیں گے اور اے خدا تُس سے ہی ہم برکت مانگیں گے تو ہی آزمائش کے وقت ہماری مدد کرے گا اور کسی چیز کی کمی ہونے نہیں دے گا جس طرح دعوت بادشاہ کہتا ہے خدا مند میرا چپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی میرے پیچھے چھوٹی سی دعا کرے بلند آواز کے ساتھ اے خدا مند تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرا کلام سچا ہے تیرا کلام برحق ہے تیری باتیں سچی ہیں ہم اقرار کرتے ہیں کہ تیری حضوری کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں ہم اگر محفوظ ہیں تو تیری پاک حضوری میں محفوظ ہیں کیونکہ تُو ہماری ہر طرح سے مدد کرے گا اور آزمائش کے وقت ہمیں سنبھالے گا اس لیے فضل دے کہ ہم ہمیشہ تیری پاک حضوری میں رہیں اور کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تُو سجدہ ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمیں اس میں قائم رکھ اور ہم اپنے بچوں کو بھی خاندان کو بھی اپنے مالوں مطا کو بھی تیری حضوری میں لائیں گے تاکہ تُو اس پر برکت دے اور وہ برکت بڑھے یسو کے نام میں آمین خداون کے پاک کلام کے لیے زور دارتالی میں بنام